السلام علیکم فرنس میں بھی بلکو ٹھیک ہونے دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش پاش فٹ فٹ اور شاد آباد ہوں فرنس ویڈیو کے ٹائٹلز آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کس کے بارے میں بات کریں گے ہم بات کریں گے مجبور نینہ کے بارے میں اور ان کی مجبور خالہ 30% کے بارے میں دونوں کا ولوگ آ گیا ہے تو اس کے اوپر ہم جسٹ اپنا چھوٹا سا ایک ریویو رکھیں گے یہاں پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نینہ کے بارے میں نینہ نے اپنا ولوگ بنایا اور اس میں انہوں نے پہلے کا کچھ پارٹ ڈالا جس میں مطلب وہ صحیح تھی ان کے بقول کے وہ تھی اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو بھی میس ہے وہ اچھا یہاں پر انہوں نے ایک چیز بولی کہ میرے ساتھ جو بھی کچھ ہوا اور اس میں جو ہے وہ میرے اپنے ہی ایک فیملی کے ممبر ہے انہوں نے ریاکشن دیا ہے ہمیں ان کا نام نہیں بتاؤں گی اور جس کی وجہ سے ان کو زیادہ سٹریس ہو تو چلو ایک چیز انہوں نے کلیر کر دی کوئی ان کا فیملی کا ہی بندہ ہے جس کی بات ان کو زیادہ ہی دل پر لگ گئی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ وہ ایک ریزن سمجھی کیونکہ ان کی سوئی اسی پر ہی اٹک گئی ہے اور وہ اسی کو ہی بس دیکھ رہی ہیں کہ جی بس یہی ایک وجہ ہے اچھا یہاں پر میں ان کی پرگننسی کے اوپر کوئی بھی کوئیشن نہیں کروں گی نہ ہی کوئی بات بولوں گی کیونکہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے یہ لوگ اتنی آسانی سے ساری چیزیں کر جاتے ہیں اور اتنے ان کے پیچھے کے جھول ہوتے ہیں کس طرح سے ہم فوری طور پر مطلب ٹرسٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں نہ کریں تو گنے گار ہوتے ہیں تو اس لئے میں جس چھوٹی سی ایک بات بولوں گی کہ بہت سائی دفعہ سے ہوتا ہے جو ان کے ساتھ کیسز چلے آ رہے ہیں اس میں ہم نے نورملی یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ کی ڈیٹس اوپر ہوتی ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں observe کرتے ہیں کہ کیا چیز کس چیز کی طرف جا رہی ہے مطلب اتنے ارلی آپ کچھ بھی آپ چیز رہے وہ فائنلائز نہیں ہوتی بس جس میں اس کے آگے کوئی بات نہیں بولوں گی نینا کو بھی بہت ایک سیمپل سی سجیشن دی تھی کہ جب وہ یہ اپنی پریگننسی کو لے کر آئی تھی تو جسٹ وہ لگا دیں اور لوگ جو ہیں ان کے سوال ختم ہو جائیں گے ان کے ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کی طرف سے ہی اتنی جس طریقے کے باتیں ہوتی ہیں تو اب نہ کسی کی آنکھوں سانسو بھر اعتبار ہوتا ہے نہ ہی کسی کی بڑی سے بڑی بات پر بھی فوراں آپ جو ہے نا دل میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے اس لئے جب آپ اس بات کے لیے وہ ویڈیو اپنی چیٹ دکھا رہی ہیں کہ آپ اپنی خالہ کو ویڈیو پرائیوٹ کرنے کا بولا جب آپ وہ پروف بھی دکھائی رہی ہیں تو یہاں اس چیز کا بھی اپنی پرگنسی کا بھی پروف دے کے بات ختم ہی کر دیں آپ یہ خامق ہے میں رو رو کے بتاتی ہیں کہ جی لوگ آپ کی پرگنسی کا مزاک کر آ رہے ہیں ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور آپ ان کے ایمان پر شک کر رہی ہیں تو اس سے بہت آسان نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ جسٹ اپنی دو ریپورٹس یہاں پر دکھا دیں ایج چھپا دیجئے گا چاہے نانا کی جو بھی سٹویشن دی اور انہوں نے جو اپنا ایک سین شیئر کیا اس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ جی میری آج بہت زیادہ طبیعت خراب ہے میں بہت زیادہ ڈاؤن فیل کر رہی ہوں میری انرڈی بہت زیادہ ڈاؤن ہے لیکن امی کو گھومنے جانا ہے اس لئے میں ان کو لے کر جاری ہوں یعنی آپ کی حالت اتنی بری ہے کہ آپ کی انرڈی بلکل ختم ہے لیکن امی جو ہیں وہ چھوٹی بچی ہیں کہ ان کو گھومنے جانا ضروری ہے کہ آپ ان کو رکشے میں لے کر اور سی ویو چلی گئی ہیں اور اب آپ بتائیں کہ مطلب کیا یہ ایک ریزن نہیں ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کے سڑکوں کا حال ہے اور آپ رکشے میں اچھلکود مچاتی ہوئی رات کو آپ سی ویو پہنچ گئی وہاں پر آپ نے چلو جو بھی کیا دوسرا آپ نے بتایا ایک تفعہ آپ یہ گھومانے لے کر گئے ہیئر ڈائی لگوا کے آئیں اب ہم نے جتنا سنا ہے اس کے مطابق یہ کہ جب آپ کی اتنی ارلی پریگننسی ہے اس میں ہیئر ڈائیز الاؤ نہیں ہوتے سمیل یا ان سب کی بات نہیں ہے مطلب کسی بھی چیز کی بات نہیں ہے یہ جو کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں یہ بہت ہامفل ہوتے ہیں تو ہم نے یہ سنا ہے اگر ہے تو آپ لوگ نیٹ پہ گوگل سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ویلڈ ہے کیا چیز نہیں ہے کیونکہ بہت ساری چیز ہوتی ہیں ہر کسی کی پریگننسی یا ہر کسی کے ساتھ اس کے پر ہر چیز ریاکٹ کرتی ہے لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو آرٹیفیشل جو چیزیں ہوتی ہیں حتیٰ کہ فود تک آپ کو ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سیلیکٹڈ لینا ہے یا بزار کا جو فود اور یہ جنگ فود اور اس میں اتنی ایمیز جی اور اتنے آرٹیفیشل فلیورز اور یہ سب کچھ ڈالا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز خاص طور سے ان سب چیزوں کو منع کرتے ہیں جبکہ آپ کی اتنی ایک مطلب ایک الگ سی پریگننسی ہے نارمل بالکل نہیں ہے نارمل اندس سنس کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ آپ کے ساتھ کتنے مسئلے مسائل ہیں تو اس کو کیر بھی اسی حساب سے کرنی پڑتی ہے لیکن ہم نے کیر آپ کی کہیں نہیں دیکھی دن میں تین تین چار چار بار آپ چار چار منسل اتر کے نیچے جا رہے ہیں اور آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو کچھ نہیں بول رہی ہیں آپ ریاکشنز پر ریاکشنز دے رہی ہیں اس کے لیے آپ کتنا زیادہ مطلب پورا اچھل گود مچا مچا کے آپ سب کچھ دے ہی رہی تھی لیکن آپ نے کہا کہ نئی جی آپ اندیس سارے ڈیزنز مانی نہیں رہی ہیں جبکہ آپ کے اپنے ہی کومنٹ بکس میں کتنے ہی آپ کے لوگ آپ کے اپنی آرڈینس آپ کو بول رہی ہوتی کہ نینا پلیز آپ سیری آنا چڑھو نینا پلیز ریسٹ کرو نینا پلیز یہ نہ کھاؤ نینا تم یوں نہ کرو نینا تم یوں نہ کرو لیکن نینا وہ تو نینا ہی ہے ایک جو انہوں نے بہت عجیب بات کری وہ یہ کری کہ جو بھی انہوں نے بولا کہ میں جو بات کر رہی تھی اور میں کلیر کر رہی تھی اس لیے کہ صبر برداشت میں کیوں کروں میں گناہ کار تو نہیں ہو تو صبر جو کرے گا مطلب وہ اگر کوئی گناہ کار ہو تو وہ برداشت کرے وہ صبر کرے مطلب یہ آپ کیا بول کیا رہی ہیں مطلب آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کیا آپ بول کیا رہی ہیں are you in your senses کہ مطلب آپ اتنی بڑی بات بول رہی ہیں کہ جو حکم دیا جاتا ہے کہ صبر کرو مطلب آپ اس کو بول رہی ہیں کہ صرف جو گنے گار ہے وہ صبر کرتا ہے یعنی باقی مطلب آپ دکھانا کیا چاہ رہی ہیں بولنا کیا چاہ رہی ہیں میں تو اس بارے میں مطلب آپ مطلب سے کچھ بولتے ہوئے بھی برا لگتا ہے کہ ہماری تو دین میں کتنا از بات پر ہے کہ آپ نے برداشت کرنی آپ نے صبر کرنی کیونکہ آپ صلح اللہ سے مانگ رہے ہیں اس لئے اللہ کہتا ہے کہ تم صبر کرو برداشت کرو اور آپ نے ایک عجیب ہی لوجک بتا دی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ریزن دیا کہ جو ان کی خالت 30% انہوں نے ویڈیو کیوں بنائی تو اس لئے بنائی کہ جب یہ اتنا رود ہو رہی تھی اور اتنا زیادہ ڈسار تھی اور ان سے باتیں کر رہی تھی تو وہ بہت زیادہ ڈسٹار ہو گئیں اور وہ پہنچ گئیں مسجد نبی میں اچھا یہ ایک بات ہے کہ اگر آپ لوگ وہاں نہیں رہتے ہوتے اگر آپ کی ایکسس میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ کہاں پہنچتی ہے مطلب یہ اگر آپ ایک لمحے کو یہ سوچیں تو کہ اگر آپ سے وہ اپورچنیٹی لے لی جائے آپ کے پاس وہ اپورچنیٹی نہ ہو تو آپ کہاں پہنچیں گی ایسی ہی ہو گئی ہے جیسے کہ آپ اٹھیں اور اپنے بیڈروم میں جا کر ریاکشن دیتے ہیں very 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 sorry to say کہ آپ لوگوں نے ان سب چیزوں کے ساتھ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس سب چیز کا آپ کے پر کتنا وبال آ رہا ہے اور آئے گا یہ کتنا بڑا گناہ ہے ابھی آپ لوگ ان سب چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں پھر نینا کے بقول یہ کہ لوگ ان کی پریگننسی کا بھی مزاک اڑا رہے ہیں اور مجھے تو حیرت ہوتی ہیں ایسی عورتوں کے ایمان پر کچھ ہوتا ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پر یہ ٹانٹ کریں کہ تمہاری بھی تو اولاد ہے اور تم لوگ اس طرح کی باتیں بول رہے ہیں تو میں صاف بات بولوں گی کہ جو مزاک اڑا رہے ہیں تو میں ان کے لئے جسٹکی بات بولوں گی کہ پلیس مزاک نہ اڑا رہے ہیں کیونکہ اللہ کو کب کس کی کیا بات بری لگ جائے کوئی بھی نہیں جانتا ہے آپ کو کچھ چیزوں میں ڈاؤٹ ہے تو آپ ایک مناسب انتاز میں بات کرنے لیکن مزاک نہ اڑا رہے ہیں دوسری بات یہ کہ نینہ آپ کے لئے ایک سوال ہے کہ آپ خود دو دن پہلے جب مریم کی ان سب چیزوں کا مزاک اڑا رہی تھی کہ آپ کا ہزبن ابھی تک بھی مزاک اڑاتا ہے کہ مریم کے اوپر رکھے کہ مجھے کیوں نکالا اس کی جوب گئی اس کے ہزبن نے وہاں پر جو بھی منٹل پریشر لیا ان کی والدہ صاحبہ جس طرح سے بیمار ہوئی ہسپیٹلائز ہوئی وہ لوگ سب جس بھی ٹراما سے گزرے تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان سب چیزوں کا حساب نہیں دینا پڑتا ہے جبکہ آپ لوگ ان سب چیزوں پر ہسے تھے تو یہ بات یاد رکھئے گا مطلب اپنا ٹائم بھی تھوڑا سا یاد رکھئے گا کہ آپ لوگوں نے یہی بولا تھا کہ ہاں ہمیں خوشی ہوئی کہ اس کے ساتھ یہ یہ سب کچھ ہوا وہ ڈیزرف کرتی تھی اگر وہ یہ سب کچھ ڈیزرف کرتی تھی تو پھر آپ بھی اپنے لئے ریڈی رہیے کہ آپ کیا کیا ڈیزرف کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی خالہ 30% کے بارے میں اور انہوں نے آ جا کر مزید ایک کلیریفیکشن دی کہ یہ شروعات کہاں سے ہوئی ایک تو ان کا سمجھ نہیں آتا وہ ہے نا کہتی ہیں کہانی سنو زبانی سنو بار بار سنو ایک بار پھر سنو سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو اور اس پر یقین کرتے رہو کیونکہ اگر آپ یقین نہیں کریں گے تو وہ یہ پھر آجیں گی دوبارہ سے اپنی کہانی سنانے کے لئے خیرانوں نے بتایا کہ وہ تو چپ تھی کچھ بھی نہیں بول رہی تھی اپنی نارمل ولوگنگ کر رہی تھی لیکن لوگ جو ہیں وہ دن میں دو دو رییکشنز دے رہے تھا اب یہ پتہ نہیں کس کے بارے میں بول رہی ہوتی یہ سمجھ نہیں آتا ان کے بقولی کہ میں تو کچھ بھی نہیں بول رہی تھی اور لوگ رییکشنز دے رہے تھا اچھا جبکہ ہم نے یہ دکھا ہے کہ یہ ہر دوسرے تیسرے دن جب نینہ وہاں تھی یا نہیں تھی یا کچھ بھی تھا یہ کہیں نہ کہیں اس ٹائپ کی چیزیں بیچ بیچ میں لائے جا رہی تھی کچھ نہ کچھ اپنا چھٹکلہ چھوڑتی چلی جا رہی تھی اور ان کے بقولی کہ مجھے مجبور کیا گیا ہے میں تو بالکل چھپ تھی اور میں تو کچھ بھی نہیں بول رہی تھی کیا میرے چینل سے کچھ سٹارٹ ہوا دوبارہ سے نہیں جو لوگوں نے سٹارٹ کیا اس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا تو یہاں پر میں ایک بات بولوں گی اگر آپ اتنی ہی بات کر رہی ہیں تو تھوڑا سا اور پیچھے جائیے گا دھیان کیجئے گا کہ اب یہ جو ایک دو مہینے پہلے سے شروع ہوئی ہے تو آخر کس وجہ سے شروع ہوئی ہے اس وجہ سے شروع ہوئی ہے کہ آپ کے جو مین سپورٹرز تھے وہ سارے آپ کے خلافی ساری چیزیں لے کر آنے لگے تھے یہاں سے بھی بات شروع ہوئی کہ جی اب آجاؤ میدان میں تو اب تو تم دیکھ لو کہ تمہارے اپنے ہی بندے یہ ساری چیزیں نکال رہے ہیں اور یہاں پر مجھے ایک بات کا اور خیال ہے کہ جب آپ مسجد نبی چلی ہی گئی تھی آپ نے جو بھی کیا وہ تو بس کیا ہی ہم اس پر بولیں لیکن جب آپ وہاں چلی گئی تھی آپ نے اپنی پوری کتھا دوبارہ سے سنائیے تو آپ ان باتوں کو بھی کلیئر کری دیتی جب آپ اتنی باتیں بول رہی تھی تو آپ بتاتی کہ یہ جو ساری چیٹس آپ کے خلاف نکل کر آ رہی ہیں جو آپ کے چیزیں لیک ہو رہی ہیں وائسز لیک ہو رہی ہیں ان کے پر بھی تھوڑا سا کلیئر فیکیشن دے دیتی آپ کا تو دل دکھاتا آپ کو تو دو لوگوں نے تکلیف دیتی تو وہ جو معصوم بچی کے اوپر سوال اٹھائے گئے تھے وہ کیا تھا اس کے بارے میں بھی وہاں وہیں پر ہی مسجد نبی میں وہ ساری چیزیں بھی کلیئر کر دیتی کہ میرے خلاف جو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے کتنے پرسن سچی ہیں وہ سیونٹی پرسن تھرٹی پرسن کچھ تو پرسنٹ ہوں گی نا یا ہنڈر پرسنٹ ہی غلط ہے تو ابھی آپ ان کے پر ضرور بات کرتی وہاں پر آپ کے وقال یہ کہ جی میں تو اپنی لائف میں مطبع ہیپیلی موف کرنا چاہ رہی ہوں اچھا انہوں نے بار بار اپنے سپورٹرز کو بھی جو ہے ایک طریقے سے ڈسون کیا یا یہ بولا کہ جی وہ سارے رییکشن چینلز والے یا وہ جو میرے ساتھ جوڑے تھے لیڈرز جو ان کے ساتھ جوڑے تھے جو ان کے سپورٹرز تھے وہ اب ان کے ساتھ نہیں کانٹیکٹ میں ہیں اور وہ ان کو بالکل اون نہیں کرتی ہیں بار بار انہوں نے ایک یہ چیز بولی کہ اب وہ جو بھی کچھ بولتے ہیں وہ سب اپنی طرف سے بول رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں میں اس سب چیزوں میں شامل نہیں ہوں یعنی اب انہوں نے بتا دیا کہ جی اب میں ان کو کوئی چیزیں پروائیڈ نہیں کر رہی ہوں اب یہاں پر میں جسٹ ایک بات بولوں گی کہ یہی بول رہی تھے کہ میں نے اپ کسی کے ساتھ کیا ہے جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور برداشت کی بھی ایک لیول ہوتی ہے تو یہاں پر میں جسٹ ایک بات بولوں گی کہ آپ جو مدہ لے کر آئیتی چلے اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں لیکن اس کے چکر میں جو بہت سارے لوگوں کی لائف خراب ہوئی ہے ان کے ساتھ جو جو کچھ ہوئے جو فالتو میں رگڑے میں آئے ہیں جن کی جوبز گئی ہیں جن کے پردے اتارے گئے ہیں جن کی پکچرز کے ساتھ گندی گندی حرکتیں کی گئی ہیں معصوم بچوں کے ساتھ جتنا گندہ کچھ کیا گیا ہے مطلب کیا ہی کچھ نہیں کیا گیا ہے اور اس سے بھی زیادہ جو آپ کے ہزبن صاحب نے جن جن عورتوں کے اوپر گندی گندی بہتان بازی کری ہے ان کے لئے اتنی ولگر لینگویج یوز کری ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے کٹے جو کھلتے ہیں یہ سارے جو کھاتے کھلتے ہیں کیا ان کو نہیں بند کرنا پڑتا ہے ان کا حساب نہیں دینا پڑتا ہے تو یہ ایک دائرہ ہے اب آپ مطلب روئیں یا کچھ بھی کریں جب مطلب مکہ فاتح عمل شروع ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ تو ہوتا ہے پھر آپ روتے ہیں پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم تو معاملہ ختم کر چکے تو ایسے کیسے ختم ہو جاتے ہیں جب آپ نے اتنا سب کچھ کھول لیا ہے تو پھر کہاں کہاں کیا کیا کھل گیا ہے یہ ابھی آپ کو اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہے اس لئے جسٹک یہی بات بولوں گی کہ دنیا سے یہ کہلوانے کے بجائے کہ میں سچی ہوں میں جھوٹ نہیں بولا ہے میں سچی ہوں یہ کرنے کے بجائے اپنے دل پر ہاتھ رکھئے اور اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا واقعی میں نے جو جو کچھ کیا ہے جتنا کچھ کیا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو پھر آپ صحیح ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کے دل میں ایک ہلکی سی بھی کچکچ آتی ہے تو سوچ لیجائے چلیں جناب ویڈیو اینڈ کرتے ہیں جو میں نے ان کا دیکھا پھر نینا کا دیکھا اور یہ ساری چیزیں دیکھے رہے ہیں مطلب سمجھ نہیں آتا کہ سلسلہ کہاں جا کے رکھے گا کس طریقے سے رکھے گا اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہی ساری چیزیں دی جس کی وجہ سے بولا جاتا تھا کہ بی بی پلٹ کر آئے گا پلٹ کر آئے گا اتنا آسان مت سمجھو ان سب چیزوں کو چلیں جناب ویڈیو اینڈ کرتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں صدا ہستے مشکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ